والعصر زمانے کے اللہ نے قسم کھائی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چار باتیں بیان فرمائی کہا اندالانسان الافی خسر انسان مسلمان نہیں ہے مسلمان نہیں انسان ناکام ہے اگر وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار بھی ہو جائے وہ رچس پرسن اندہ ورل بھی ہو جائے جسے ہم بہت زیادہ فالو کرتے ہیں کون سب سے بڑا مالدار ہے اس وقت دنیا کے اندر کون نیچے ہو گیا ہے کون اوپر ہو گیا ہے بڑے غور سے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے وہ کامیاب نہیں ہے جس کے پاس ساری دنیا کی دولت جمع کر دی گئی ہو کامیاب یہ ہے جس کے اندر یہ چار باتیں پائی جاتی ہو ان الانسان الافی خسر قسم ہے زمانے کی بے شک انسان ناکام ہے بے شک انسان ناکام ہے وہ کتنا بھی بڑا ہو دنیاوی اعتبار سے مگر بڑے پیارے انداز میں بڑے سلجھے ہوئے انداز میں بڑے اچھے انداز میں اللہ کہتا ہے سوائے ان لوگوں کے یہ لوگ کامیاب ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ یہ کامیاب ہیں ان کو آپ سیکسسفل کہہ سکتے ہیں انگریزی زبان میں کہنا چاہتے ہیں انڈیا ٹوڈے کی جو میکزن نکلتی ہے سال کے آخر میں لکھا رہتا ہے یہ لوگ ہیں جو سیکسسفل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر تیس میں سورہ العاصر میں اللہ کہہ یہ سیکسسفل لوگ ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سب سے پہلے آدمی وہ ہے جسے اللہ نے ایمان کی دولت دی سبحان اللہ سب سے پہلے وہ آدمی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا آج دنیا مختصر ہو گئی ہے واتس اپ کے ذریعے سے یوٹیوب کے ذریعے سے پتہ نہیں لوگوں کو کتنی فکر ہے ابھی واتس اپ چلا جائے گا اگلے میں نے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پتہ نہیں ایمان کی اتنی فکر نہیں ہے عمل کی اتنی فکر نہیں ہے آج صبح کی نماز میں نے پڑی ہے میں نے چھوڑی ہے اس کی اتنی سخت وعید ہے سخت وعید ہے سر کچلا جائے گا کانوں کے اندر شیطان پشاپ کر دے گا قبر کا عذاب ہوگا عذابِ قبر ہوگا فجر کی نماز چھوڑنے والے کے لیے اتنی فکر اس کے لیے نہیں ہے واتس اپ چلا جائے گا واتس اپ کے قوانین بدل جائیں گے آئندہ مہینے سے یہ ہو جائے گا ہر آدمی اس کی دعوت کر رہا ہے ہر آدمی اس کی تبلیغ کر رہا ہے اس سے وہ وہ آدمی سے فلہ آدمی مگر قرآن مجید میں اللہ عز و جل کہتا ہے تمہیں کامیابی شاہی یہ دنیا مزرعات الاخرہ ہے یہ دنیا مزرعات الاخرہ ہے یہ لفظ ہے سبحان اللہ یہاں کھیتی کروگے تو وہاں بھوگے یہاں محنت کروگے وہاں ثواب پاؤگے سبحان اللہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سوائے اس انسان کے جس کا ایمان اچھا ہو میرے محترم دوستوں یہ دولت کبھی مت کھوئی ہے ایمان کی دولت کبھی مت کھوئی ہے دنیا میں آپ کا کاروبار ابھی چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے ریسیشن ہے یہ دولت ہو جا رہی ہے خاص گھر تھا بیش دیئے ہیں ساری باتیں ایکسپٹبل ہیں قابل قبول ہیں ایمان چلا جائے یہ قابل قبول نہیں ہے ایمان چلا جائے یہ قابل قبول نہیں میں نے گزشتہ جمعہ کہا عبد الرحمان بن آوف سے اللہ کے رسول نے فرمایا رضی اللہ عنہ اللہ کے لئے مکہ چھوڑ دو مکہ چھوڑ دو سبحان اللہ مکہ چھوڑ دیئے کاروبار چھوڑ دیئے بیوی بچوں کو چھوڑ دیئے خاص گھر چھوڑ دیئے سب چھوڑ کر مدینہ آگئے سبحان اللہ پہلا دن ہے مدینہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد الرحمان اے عبد الرحمان آج کی رات کہاں گزارو گے کہا کوئی چھت نہیں ہے اللہ کے خاطر سب چھوڑ کے آیا ہوں سبحان اللہ سعید کو بلائے رضی اللہ عنہ یا سعید یہ تمہارے آج سے بھائی ہیں یہ تمہارے آج سے بھائی ہیں موقع کرائے حضرت سعید کے ساتھ سعید لے کر گئے عبد الرحمان بن آوف رضی اللہ عنہ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آگے کا قصہ آپ جانتے کہوں گا میں میں یہ کہ صحابہ نے ایمان کے خاطر گھر کو چھوڑا بچوں کو چھوڑا بیوی کو چھوڑا کاروبار کو چھوڑا وطن کو چھوڑا ایمان کو نہیں چھوڑا سبحان اللہ ایمان کو نہیں چھوڑا یہ ہے تو سب کچھ ہے یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں اسی لئے اللہ نے کہا یہ میری نعمت ہے اليوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ایمان میری نعمت ہے جسے ایمان ملا وہ کامیاب ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا آگے کا خصہ آپ جانتے ہیں عبد الرحمن بن عوف سے سعاد رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرا گھر آئے آدھا آپ اٹھا لیجئے میرا کھیت ہے آدھا آپ اٹھا لیجئے اور آپشن بھی دیا طلاق دینے کے بعد بیویوں سے نکاح کا بھی آپشن دیا سبحان اللہ عبد الرحمن بن عوف نے جو لفظ کہا اے نوجوانوں خاص کر تم سے کہہ رہا ہوں یہ غیرت اپنے اندر پیدا کرو یہ غیرت اپنے اندر پیدا کرو مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ ورنہ مر جائیں گے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے صحیح بول رہا ہوں تین دن بھوکے رہو میرے نبی بھی رہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی بھی رہے مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے مانگیں گے اللہ سے سبحان اللہ عبد الرحمن بن عوف جن کی دولت کے قریب آج کی دنیا کا سب سے بڑا رش آدمی بھی نہیں پہنچ سکتا یہ ہمارا ماننا ہے عبد الرحمن بن عوف سبحان اللہ اپنے ساتھی ساتھ سے کہتے ہیں بارک اللہ اللہ تمہیں برکت دے اللہ تمہارے گھر میں تمہارے کھیت میں تمہاری بیوی میں اللہ تمہیں برکت دے سبحان اللہ دیئے بول کر نہیں لے لیے نہیں لے لیے عربی میں جو لفظ دلونی علی السوق یہ عبد الرحمن بن عوف کا لفظ ہے دلونی علی السوق کما کر کھاؤں گا اور میں یہ سارے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ غیرت اپنے اندر پیدا کرو انشاءاللہ ہم حلال کمائیں گے پگو دو کریں گے اور اسی میں زندگی گزاریں گے انشاءاللہ حرام میں کبھی نہیں جائیں گے اور لوگوں کے اوپر ڈیپنڈ نہیں ہوں گے کبھی ہم اللہ پر ڈیپنڈ ہوں گے کس پر بڑا لفظ ہے یہ جمعہ کے خودوے کا ہم لوگوں پر ڈیپنڈ نہیں ہوں گے اور اچھے سے اچھا آدمی دے گا اللہ دھوکہ نہیں دے گا اللہ دھوکہ نہیں دے گا اور عربی میں ایک لفظ ہے امن توکھل علی اللہ جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کا کفیل بن جاتا ہے اللہ اس کا کفیل بن جاتا ہے بھروسہ اللہ کی ذات پر پہلی چیز جو اس صورت میں بتائی گئی ہے اللہ سے دعا کریں یا مقلب القلوب سبت قلب علی دینک اے دلوں کے پھیرنے والے ہمیشہ ہمارا دل تیرے ایمان پر ثابت قدم رکھ سبت قلب علی دینک سبحان اللہ میں نے کئی بار کہا ہے تواف میں میں نے اکثر علماء کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے کبھی کسی عالم کے ساتھ اللہ نے مجھے تواف کا اگر موقع دیا ہے تو میں نے علماء کی زبان پر تواف کے دوران یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا یا مقلب القلوب اے دلوں کے پھیرنے والے بہت بڑی بات یہ چلا گیا تو بہت بہت پریشانی ہوگی بہت پریشانی ہو جائے گی اس لئے اللہ سے ایمان کی دعا ہمیشہ کیجئے اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو تیرے ایمان پر تیرے دین پر ثابت قدم رکھ